آج ہم بنائیں گے بریانی چکن بریانی چکن بریانی بنانے سے پہلے ہم چکن کو تو لیں گے چکن کو میں نے ایک بول میں ڈال دیا اس میں پانی ڈالیں گے اب اس میں یہ میرے پاس لیمبو ہے لیمبو ڈالیں گے لیمبو کا رس ڈال کر چکن کو تو لیں اب اس طرح میں چکن کو یہ پانی ڈرائے کار دوں گے دوبارہ پانی ڈالوں گے چکن کو تو لیتے اب بریانی بنانے شروع کریں گے میرے پاس یہ ساتھی چکن تین پاؤ ہے ایک کلو میں نے چاول لینے ہیں اور تین پاؤ میں نے چکن لے لیا آدھا کلو آلو آدھا کلو ٹماتر ایک پاؤ دئی آدھا کلو پیاز دو ہری مرچے آدھا کپ تیل گیٹ میں دیکھا جائے تو دو سو گرام اور بریانی میں سالے کے پیکٹ لیں گے ایک کم ہوگا ہمیں ڈیٹ پیکٹ ڈالوں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی رہوں گے اور چیزیں بھی اس میں ایڈ کریں گے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم بریانی بنانا شروع کریں گے میں نے اوپر برطن رکھ دیا جس میں ہم مثالہ تیار کریں گے مثالہ تیار کرنے کے لیے آپ آدھا کپ تیل ڈال دیں ویڈ میں دیکھا جائے تو دو سو گرام جب برطن گرم ہو جائے تو تیل ڈالیں تیل گرم ہو جائے تو پیاز ڈالیں پیازوں کو آپ انہیں اس طرح کٹنا ہے ایک چاپ کرنے ہے پیازوں کو فرائی کریں گے اب ہم یوں کریں گے پیاز جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں ان کو یایلو کی طرف نہیں لے جانا کچھا پان ان کا دور کرنا ہے اس طرح کی ہو گئے ہیں کچھا پان دور ہو گیا اور اب یہ یایلو کی طرف جا رہے ہیں اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کے ساتھ ہم کیا کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے یا اپنے ذائقے کے حساب سے میں آپ کو ساتھ بتاتی رہوں گے اب آپ نمک کو چیک کر لیں نمک کو ایسے یہاں لگایا انگلے کے ساتھ آپ اس کو چیک کریں اگر آپ کو لگے کہ پیازوں میں واقعی نمک ہم نے ڈال دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو اور ڈالیں کیونکہ چکن میں جب تک نمک نہیں جائے گا تو آپ کی بوٹی کھانے والی نہیں ہوگی اس موقع پہ آپ نے نمک ڈالنا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے چین چار میٹ میں نے چکن کو فرائی کر لیا اب اس میں ڈالیں گے لسا ندرہ کپیس دو ٹیبل سپون لسا ندرہ کپیس ڈال کے میں نے دو میٹ فرائی کر لیا اب ہم یوں کریں گے اب اس میں ہم سارے چیزیں ڈال دیں گے جیسے کہ اب یہ ٹیماتر ہیں آدھا کلو ٹیماتر چلے گئے ساتھ دو ہری مرچیں ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں آلو ساتھ اپنا ڈال دیں گے مسالہ ساتھ ہی ڈال دیں گے دیں سب چیزوں کو مکس کریں گے میں نے ایک پیٹ مسالے کا ڈال دیا اب آپ دیکھ لینا چیک کر لینا آخر میں اگر کام لگے تو آپ تھوڑا سی اس میں کالی ملی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ پورا ہوگا مسالہ اس میں میں نے ایک پیٹ پیٹ ڈالا بریانی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے اس میں تیل کام جاتا ہے دوسرا یہ کام مسالے ہو چیزیں جیسے چکن کام ہو تو تب ہی یہ جو چاوال ہیں بہت اچھے اور مزیدار تیار ہوتے ہیں کہیں لوگ ہیں جو گھر کا بھی مسالہ ڈالتے ہیں گھر کی مسالہ ڈال کے بریانی بنائی سکتی ہے لیکن جو مسالہ یہ ہوتے ہیں بزہار کا جیسے نیشنل والے ہیں شان ہے بہت ساری کمپنیاں ہیں یہ جو ان کا ذائقہ آتا ہے وہ گھر کے مسالہ اسے ذائقہ نہیں آتا اس لئے میں نے بزہار کا مسالہ ڈالا ہے اب اس میں بس مسالے ڈال دیئے بہت آسان ہوتی ہے بریانی بنانے اب اس کو ہلکی آئن پر اوپر ڈھاک دیتے ہیں تو گائے دیکھتے بھی رہیں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا زیادہ بھی خوشک نہیں کرنا میں آپ کو ساسا دکھاتی رہوں گی کہ جو بریانی بھی ہوتی ہے وہ لیکوڈ والی جو ہونی چاہیے لیکوڈ والی مزے کی ہوتی ہے چاول جو ہیں وہ ہم نے بوائل کر لیتے ہیں اور ان کو چھان لیتے ہیں ان میں پانی ہوتا نہیں ہے تو یہ جو ہم مسالہ بناتے ہیں اس مسالے میں آپ کو تھوڑا سا پانی ہونا چاہیے تب آپ کی جو بریانی وہ لیکوڈ بنے گی لیکوڈ بنے گی تمزے کی بنے گی ویسے خوشک بریانی اس طرح کھائی بھی نہیں جاتی تو اب اس کو میں ٹاکت دیتے ہوں ہلکی آنچ پر چھوڑ دیتے ہوں آلو بھی گال جائے گے دوسری طرف میں نے پین رکھا ہوا پانی پین میں رکھا ہوا ہے چاول بوائل کرنے کے لئے وہ میں ساسا دکھاتی رہوں گے اب یہ میں نے سہلیوں کو اٹھا کے پیچھے کر دیا وہ چھوڑا چھوڑا ہے اس بڑے پہ میں پانی رکھ دیا پانی چاول بوائل کرنے لگے اس میں یا سرکہ یا لیمگو اگر سرکہ آپ کے پاس ہے دو ٹیبل سپونڈ سرکہ ڈال دیں پانی پہ سرکہ نہیں ہے آپ لیمگو ڈال دیں میرے پاس سرکہ بھی ہے لیکن یہ لیمگو میرے پاس بچا ہوا تھا پہلے میں نے استعمال کیا آدھا یہ لیمگو یہ بڑا ہے اگر چھوٹا ہے تو آپ پورا ڈال دیں یہ میرے پاس بڑا ہے آدھا اسی پانی میں ڈال دیں جو ایسا چلا جائیں یہ پانی ویسے جوس نکتا رہے گا اور اس میں چاول ہم نے بوائل کرنے اگر لیمگو یا سرکہ ڈالیں تو آپ کے جو چاول ہیں وہ کھلے کھلے رہیں گے وہ چپکیں گے نہیں گائے بگائے ہم دیکھ کریں گے مثالے کو مثال ہمارا نیچے لگنے جائیں کیونکہ دیں ڈالا ہوتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے زیادہ چمچہ بھی نہیں چلانا کہ ہمارے آلو وغیرہ بوٹی ٹوٹ ہی نہیں جائیں اب یہ میرے پاس چاول ابھی میں نے چاول دھوئی نہیں ہے چاول جو ایشیا کے ہوتے ہیں وہ زیادہ سوکے ہوتے ہیں آپ ان کو پہلے آدھا گھنٹہ دھولیں جو یورپ میں چاول ہوتے ہیں یہ سوکے زیادہ نہیں ہوتے ہم پہلے یورپ والے چاول دھو کے رکھیں گے تو ہمارے چاول خراب ہو جاتے ہیں میں ابھی چاول دھوں گی اور اب بھی پانی میرا گرم ہو گیا اس میں ڈال دوں گی آپ اس وقت نمک مرچ آپ چیک کر سکتے ہیں مجھے ذرا نمک کم لگا میں آؤ نمک ڈا رہی ہوں نمک چچ پٹا ہو تو تب ہی یہ کھائی جائے گی چاول ڈال دیتے ہیں چاول میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیئے ہیں ان کو بھوک ہیں پاہن ساتھ میٹے اب ہم یوں کریں گے اب اس میں ڈالیں گے دو تیبر سکون میں ڈال رہی ہوں نمک یا آپ اپنے ذائقے کے ساتھ ایسے چیکہ لیں تھوڑا پانی نمکین ہونا چاہیے آپ کو ایسا ذائقہ ہے تب یہ جا کے سہی بنے گے چاول اب ہنڈیا دیکھیں ہنڈیا جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ گھی چھوڑ گئی ہے اور تھوڑی زیادہ خوشک نہیں کرنی اس طرح کا ہونا چاہیے اور آلو بھی گلے ہونے چاہیے دام میں گلتے نہیں ہیں بس ہم داس بارہ میں دام دینا ہوتا ہے اب یہ جو ہنڈیا ہے یہ تیار ہے زیادہ خوشک نہیں کرنی اب میں اس چولے کو جہیر اس گھنڈیا کو روپ لیتی اب اس کو اٹھا لیتے ہیں اس طرح کی ہونے چاہیے نہ اس میں پانی بھی نہیں ہے اور زیادہ خوشک نہیں کرنی اب ہم یوں کریں گے چاول جو ہیں آدھے ہم پہلے نکال لیں گے جیسے ستر پرسنٹ گلتے ہیں وہ چاول ہم نیچے ڈالیں گے آپ پتہ ہیں کہ نیچے والا چاول جلدی گل جاتے ہیں یہ میں نے چاول نکال لی ہے یہ ہماری ہنڈیا تیار ہے اور یہ چاول ہے ان کو دو میٹا ہوتے ہیں اب ہم یوں کریں گے ان چاولوں سے تھوڑا سا پانی بچا لیں گے آپ پانی رکھ لیں گے اب ہم ان چاولوں کو بھی چھان لیتے ہیں اب ہم اسی چولے کو توا رکھ دیتے ہیں توا کے اوپر ہم وہ ہنڈیا رکھتے ہیں جس میں ہم نے چاول بوائل کیا ہے اب ہم پکڑیں گے اپنے سالن جو ہم نے کورما تیار کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نیچے یہ اوپر تیل آ گیا گھی جو ہے یہ اس کے نیچے ڈالیں گے تھوڑا نیچے ڈالیں گے کہ نیچے چاول جو ہے چپک جاتے ہیں اب اس کو یہ نیچے ایسے لگا لیں گے اور جو پہلے ہم نے دو میٹ پہلے چاول نکالے تھے وہ نیچے ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنا کورما ڈالیں گے اور یہ سارا کورما میں اس کے اوپر ڈال دوں گے اور اس کو پھیلا لیتے ہیں اب ہم دوسری چاول پکڑیں گے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے جیسے کہ یہاں مجھے لگو نظر آیا ہم اس اپنی لگو کو نکال لیتے ہیں چاولوں کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ تھوڑا مسالہ بچ کے اس کو بھی ایک سیٹ پہ ڈال دیتے ہیں اب ہم ڈالے کے اوپر ڈیسی گھئی ہے دیسی گھئی کا ذائقہ اچھا تھا بریانی سے اب یہ میں نے دو ٹیبر سپون کیوڑا واٹر لے لیا تھا اس میں میں نے زردہ کلر جو ہے وہ حل کر کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں اب میرے خیال میں مجھے ضرورت نہیں ہے پانی ڈالنے کی یہ پانی میں نے نکالا تھا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا مثالہ کام ہے چاول زیادہ خوشک ہے تو آپ یہ بھی پانی ایس طرح کر کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈالوں گی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اب میں نے ان کو دم پر رکھ دیا یہ توا رکھا ہے اس کو میں نے بارہ میٹھ دم دینا ہے جیسے کہ توا میرا گرم تھا اور یہ ہنڈیا بھی گرم ہے اس لئے میں نے ہیٹ ابھی سے سرو کر دی اگر آپ کا توا گرم نہ ہو تو آپ دو میٹھ اس کو پہلے دے لیں فلت آنچ پہ کہ توا آپ کا گرم ہو جائیں پھر بارہ میٹھ کاؤنٹ کریں گے میں بارہ میٹھ کاؤنٹ کریں ہوں یہ لیں جی پریانی تیار ہے میں نے ایک بڑے کھلے برطن میں بارہ میٹھ بعد ڈال دی ہے تو آپ بھی ٹرائ کرنا اللہ کرے آپ کو پسند آئے اسی کے ساتھ اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ